بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم عمباد کل ہم نے بچو پڑھنا شروع کیے تھے گیارمہ سبق تھا احوال جدہ صحیح جدہ صحیح کسی کہتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ جدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو جدہ صحیح کہتے ہیں ایک کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں جدہ صحیح کیا ہوتی ہے کہ میت اور جدہ کے درمیان میں جدہ فاسد کا واسطہ نہ ہو یعنی نانا بیچ میں نہ آ رہا ہو اس جدہ تک پہنچنے کے اندر جو ہے نانا نا جیسے ام الام تو یہ نانی جو ہوتی ہے نانی کے ساتھ میت کا کیا ہوتا ہے وہ ماں کی ماں ہوتی ہے یہ نہ کہنا استاجی وہ نانے کی بیگم ہوتی ہے نانے کی بیگم تو ہے گلت تو ٹھیک ہے لیکن اصل میں میت سے کدے تک پہنچتے ہیں وہ ام سے ام آ گیا بس یوں پہنچ گیا ٹھیک ہے نا نانے کی تو میت اور اس کے درمیان میں کیا آ رہا کوئی واسطہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا ایسے ہی ام ام الام جو ہے ماں کی ماں کی ماں اس میں بھی نانے کا واسطہ نہیں آ رہا کیوں دیکھو اس میں کسی ہے وہ آ رہا جدہ میت سے ماں اس کی ماں اس کی ماں تک یہ جو ہے تو یہ ام ام الام جو ہے جیسے یہ ام الام جو ہے تو نانے کا واسطہ نہیں ہوگا تو جدہ صحیح ہوگی جدہ فاسطہ کسی کہتے ہیں کہ میت اور جدہ کے درمیان جدہ فاسطہ کا واسطہ ہو جیسے امو عبل ام امو عبل ام ماں کے باپ کی ماں چلو جی آ گیا نا دیکھو اس میت اور ام کے درمیان میں کیا آ گیا یہ نانا صاحب آ گیا ہے نانا صاحب آ گیا تو یہ کیا بنے گی یہ کڑی دادی ہوگی یہ کڑی ہوگی جدہ فاسدہ کلائے گی اس کو کہیں گے جدہ فاسدہ کہ میت اور جدہ کے درمیان جدہ فاسدہ جیسے امو عبل ام جدہ صحیح کی دو حالتیں ہوتی ہیں اس کو صدس ملتا ہے یا حج ملتا ہے ہر ایک کے لئے تین تین صورتیں ہیں صدس کی تین صورتیں یہ ہیں کہ جدہ کو صدس ملے گا خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو اباویہ ہو یا امویہ ہو چاہے دادی ہو یا نانی ہو جو بھی ہو جدہ صحیح ہے تو اس میں سے کیا ہوگا صدس ہی ملے گا ایک قرابت والی ہو یا ایک سے زائد قرابت والی ہو کل ہم نے بات کی تھی کہ ایک قرابت والی ہو یا ایک سے زائد قرابت والی ہو تب بھی کیا ہوگا اس میں سے اور وجوہاتِ حجف کی ہیں تین ہیں حجف کی وجودِ ام ماں آگئی تو سب دادیوں نانیوں کی چھوٹی کرا دے گی تمام جددات محجوب ہو جائیں گی اچھا قربہ کے ہوتے ہوئے بودہ محجوب ہوگی قریب والی آگئی تو دور والی کی کیا ہوگی چھوٹی ہوگی اور واسطہ کے ہوتے ہوئے زی واسطہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جو چیز واسطہ بن رہا تھا نا کیا ہوتے ہوئے زی واسطہ محجوب ہوگی ٹھیک ہے نا جدہ جس فائد کے ویسے مجھتے ہیں منصور اس کے مجھتے ہیں جدہ محجوب ہوگی یہ واسطہ کی وجہ ہے اچھا یہ وجہ صرف ابویہ میں نافذ ہوگی امویہ میں نافذ ہونے کی صورت نہیں بچتی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے یہ ہمارے پاس کیا تھا اور یہ ہم نے کل یہ کچھ وہ کیے تھے اتنا اس سے واسطہ نہیں پڑتا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے گیارہ سبق ہیں آپ کو کیا ہونے چاہیے فنگر ٹیفز پہ آنے چاہیے کیونکہ جب وہ آپ کو آتے ہوں گے تو پھر آگے کیا ہوگا کام چلے گا اگر وہ آپ کو نہیں آتے تو آپ سمجھو کہ آگے کام نہیں چل سکتا پھر آپ کا اگر وہ نہیں آتے آپ کو تو پھر آپ کیا ہو جاؤ گے آپ پینچر ہو جاؤ گے پینچر ٹھیک ہے نا آپ نہیں چل سکتے ہو کیونکہ اس میں سے کیا تھا آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یہ آتا ہو ٹھیک ہے نا اب ذرا دیکھتے ہیں جی مسئلہ بنانے کا طریقہ باروہ سبقہ میتس آگیا اچھا اب آگیا جنابی علی میتس آگیا مسئلہ بنانے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں زو ازعاف اکل زو ازعاف زو ازعاف اکل ٹھیک ہے نا یہ ہم طریقہ دیکھیں گے جنہوں نے ریاضی پڑھی ہوئی ہے ان کو انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا زو ازعاف اکل اکل کا مطلب کم تر سب سے کم ازعاف کا مطلب ہے کہ اس کی ٹھیک ہے نا multiple جو ہوتا ہے multiple multiple جو ہوتا ہے اس کو کوئی وہ ہوتا ہے زو ازعاف اکل ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں lcm lcm least common multiple کہتے ہیں least common multiple یہی common multiple least ہے نا اکل اکل کے معنی least ہے سب سے کم جو ہے میں آپ کو بچو ایک آسانی سے سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا کیا یہ ہوتی کیا چیز ہے پہلے سمجھو ہمارے یہاں ریاضی بھی جو پڑھائی جاتی ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے بس وہ رٹے ہی لگوائی جاتے ہیں طریقہ ہم بتا دیتے ہیں کہ جناب lcm نکالنا کیا ہوتا ہے بھئی یہ ہوتی کیا چیز ہے lcm کے ہمیں کیا ضرورت کیا ہے سمپل سی ایک بات ہے دیکھو بچو اگر میں کہوں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے دو اور چار کا آپ نے کیا نکالنا ہے lcm دو چار اور چھے کا آپ نے lcm نکالنا ہے دو چار چھے کا lcm نکالنا ہے ٹھیک ہے نا جنہوں نے پڑا ہویا ان کو میں بتا رہا ہوں باقیوں کو میں طریقہ سکھاؤں گا بھی کہ جو ہے نا ایک سمپل سی وہ ہے تو آپ کیا کرتے تھے دو چار اور چھے لکھتے تھے ٹھیک ہے نا اور آپ کیا کرتے تھے اس سب سے چھوٹے عدد سے کیا کرتے تھے اس کو تقسیم کرتے تھے دو ایکم دو دو دونی چار دو تین چھے ٹھیک ہے اچھا جی پھر دو سے کرو ایک یہ ایک آجائے دو ایکم دو اور یہ تین آجائے گا ان کی کرو پھر تین سے کرو یہ اب ان کو آپس میں ملٹیپلائے کر لو مذہب دے دو جنہوں نے ریاضی نہیں پڑی ہوئی پریشان نہ ہونا اچھا میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ انشاءاللہ کیا کرو گے آپ کہو گے یہ تو اتنی آسان چیز ہے یہ تو پتہ نہیں ہم کیوں سمجھتے تھے دو ضربے دو چار ضربے تین بارہ یہ آتا ہے جناب علی لسی ایم آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں زو اضافے اکل لیسٹ کامن ملٹیپل کہتے ہیں لسی ایم لیسٹ کامن ملٹیپل اب آپ کو گو ساجی یہ بارہ ہے کیا چیز ہے بارہ ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا بارہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا بچو بارہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے جب ہم نے دو چار اور چھے کی بات کی یہ بارہ کا کیا مطلب ہے بارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کرو آپ یہ دیکھو آپ ہر ایک پہاڑا پڑھنا شروع کرو اب سمجھا میری بات کو ہر ایک کا پہاڑا پڑھنا شروع کرو ایک دونی 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 چار ایک دونی 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 چار دو آگے کیا کہتے سے تین دونی ایک دونی 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 چار تین دونی چھے چار دونی آٹھ ٹھیک ہے پنچ دونی دس چھے دونی بارہ چھے دونی بارہ آگے بھی کرتے جو چلو اس کا پہاڑا پڑتے جو ست دونی چودہ آٹھ دونی سولہ ٹھیک ہو گیا گل سمجھے ہو آپ کو گستا جی یہ کیا کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو لسی ایم کی ہوتی کیا چیز ہے یہ سمجھو ذرا لسی ایم کہتے کس ہیں زو اضافی اکل کا مطلب کی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے پڑھ لیا اس کا جو بھی پہاڑا کر لیا اور چار کا پہاڑا پڑھو چار اکم چار چار دونی اٹھ چار تیہ بارہ ٹھیک ہے نا چار چوکے سولہ ٹھیک ہے نا چار پنجے وی چار چکے چو وی چو بس ایسے یہ دو بھی نا میں اس کو بھی پڑھا پورا لکھ رہا ہوں آگے اور بھی لکھ رہا ہوں دو ستے تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ آئے آپ کو چودہ دو اٹھے سولہ دو نو اٹھارہ دو دائے بیس دو گیارہ اکیس دو گیارہ بائیس دو بارہ چو بھی ٹھیک ہے نا دو بارہ چو بیس یہ کیا ہو رہا ہے اس تھا جی دو بارہ چو بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ گل سمجھ رہے ہو اچار کا پاڑا بھی آپ نے پڑھا اچھا جی چھے کا پاڑا پڑھتے ہیں جنابی علی چلو جی ایک اور نئی چیز آگئی چھے اکم چھے چھے دونی بارہ چھے تیہ اٹھارہ چھے چوکے چوبیس اب آپ نے جب یہ چیزیں دیکھی نا تو آپ کہتے ہو یار یہ کیا ہو کیا آ رہا ہے ستاجی دو کا پاڑا پڑھا چار کا پڑھا چھے کا پڑھا میں کہتا ہوں کہ کون سا ایسا وہ ہے جو تینوں میں آ رہا ہے کوئی ایک مجھے بتاؤ جو تینوں میں آ رہا ہے آپ کہتے ہو ستاجی دو کے پاڑے میں بھی آ رہا ہے چار کے پاڑے میں بھی آ رہا ہے چھے کے پاڑے میں بھی آ رہا ہے تو دو اکم دو یہ چار کے پاڑے میں دو نہیں آتا دو دونی چار یہ چار کے پاڑے میں تو آتا ہے لیکن چھے کے پاڑے میں نہیں آتا دو تیہ چھے یہ چھے کے پاڑے میں تو آتا ہے لیکن چار کے پاڑے میں نہیں آتا دو چوکے اٹھ یہ اٹھ دو اور چار کے پاڑے میں تو آتا ہے لیکن کیا نہیں آتا دو پنجے دس دو چھے کے باراں استاجی یہ لگ رہے یہ دو کے پہاڑے میں بھی ہے اچھا تچار تیہ باراں یہ اس میں بھی آ رہا ہے اور تچھے دونی باراں غلط سمجھائیے تینوں پہاڑوں کے اندر کیا آ رہا ہے آ رہا ہے اچھا کوئی اور عدد بھی آ رہا ہے آپ کہتے ہیں ہاں جی استاجی اور بھی آ رہا ہے کیا آ رہا ہے بچو دو باراں چوبیس دو باراں چوبیس چھے چوکے چوبیس چار چھکے چوبیس تو باراں بھی آ رہا ہے اور چوبیس بھی آ رہا ہے اچھا چھوٹا عدد کون سا ان میں سے باراں بھی آ رہا ہے چوبیس بھی آ رہا ہے چھوٹا عدد کون سا آ رہا ہے ان میں سے باراں چھوٹا ہے یا چوبیس چھوٹا ہے تو باراں چھوٹا ہے یہ کہلاتا ہے L.C.M. Least common multiple زو اضاف اکل کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی تین چار پانچ عدد دو لے لو چار لے لو چھے لے لو جتنے عدد لے لو ٹھیک ہے نا جو مردی عدد لے لو وہ سارے کس چھوٹے سے چھوٹے عدد پر سارے ایک جگہ کی اوپر کی آ جاتے ہیں مل جاتے ہیں آ کے اس کو کہتے ہیں least common multiple lcm کہتے ہیں گالی نہیں سمجھ آئی ہے آج سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو کوئی آج سمجھ آئی ہے یہ بات یہ کس جگہ کی اوپر کم سے کم اس کے عدد کون سا ہوتا ہے جس پہ سارے مل جاتے ہیں آپس میں آ کے اس کا نام ہوتا ہے زو اضاف اکل least common multiple کہتے ہیں نہیں سمجھا ہی بات کی ریاضی میں یہ بات پڑی تھی اس کو نکالتے کیسے ہیں ایسے پڑی تھی لیکن ہوتی کیا ہے یہ شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی سو سکولوں میں بتائی جاتی ہو شاید پاکستان کے سکولوں کے اندر یہ ہے کیا چیز ہے بیسیکلی زو اضاف اکل کا کیا مطلب ہے کہ multiples دیکھو نا یہ multiple ہے زو اضاف کا کیا مطلب ہے زیف کا مطلب ہے کہ اس کو آپ دگنا تکنا چگنا جو کرتے ہو آپ اس کو تو زو اضاف یعنی وہ multiples جو کم سے کم پہ مل رہے ہیں آپس میں تو وہ آگیا جنابی علی وہ کس پہ مل رہے ہیں بارہ پہ بھی مل رہا ہے چوبیس پہ بھی مل رہا ہے اچھا یہ آگے بھی ملیں گے پتہ کس پہ ملیں گے اچھا یہ بارہ تیچ چوبیس تیچ چھتیس کی اوپر بھی مل رہے ہیں چھتیس پہ بھی مل رہے ہیں تینوں چھتیس پہ بھی مل رہے ہیں اٹھالیس پہ بھی مل رہے ہوں گے گل سمجھ آرہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے اور نہیں سمجھ آرہی بچوں اور کچھ سمجھو لیکن سب سے کم کونس آدد ہے جس کے اوپر مل رہے ہیں اس کا نام ہے زوازاف اکل ہوتا ہے میں آپ کو پہلے اس کو صرف ایک وق بنا رہا ہوں گالی نہیں سمجھ آئی ہے آپ کہتے ہیں سواجی دو چار چھے تو آپ نے بچوں والے کر دی ہے نا جو ان کوئی اور کرو اچھا جی چلو جی تو اب کہتے ہیں آپ کو کسی نے نمبر دی ہے کیا کیا نمبر دی ہے جنابی علی اٹھ تے اٹھ تے نو تے دس ہوئے 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 اس تو آجی یہ کیا کم کرتے ہیں آپ تے اٹھ تے نو تے دس یہ کم تے بڑا خراب ہے چلو نو کو نہیں کرتا ہوں اٹھ دس بارہ کرتا ہوں تاکہ یہ نو کے آپ چلو اس میں سکھیں وہ بہت بڑے نا وہ بن جائے نا اٹھ دس تے بارہ یہ بھی خیر بڑا ہی بنے گا یہ چھے کرلو چھے دس بارہ کرلو چلو چھے دس بارہ کرلو ٹھیک ہے نا اچھا ایک تو طریقہ ہے اس کو نکالنے کا کیا ہے اب پاڑے گن ہوگے نا تو پاگل ہو جاؤ گے پاڑے کر کر کے جو ہے نا کیونکہ اس کو کرنے کے لیے اس لئے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے جو میں پہلے ایک وہ کر لیتا ہوں کہ لیسٹ کامل ملٹی پیس میں سے کیا آ جائے گا دو تین چھے دو پنجے دس دو چھے کے بارہ یہ دیکھو نا بڑی جلدی سے نکل آگا تریکہ سکھاؤں گا آپ کو اچھا سکھاؤں گا یہ نا تو جی کیا کر رہے ہیں آپ پانچ دو چھے آ گیا اچھا ادھر بھی پہلے دو ہی کرلو پہلکہ دو ہی کرلو اچھا یہ دو ہی آئے گا تو یہ کیا رہے گا دو دو اچھا جا تین ہی رہنے دو یہ تھے پانچ ہی رہنے دو اور دو تیہ چھے کرلو اچھا جی پھر کی کرو تین لکھو تین اکم تین پانچ تین اب آ گیا پانچ آ گیا ایک اچھا جی یہ تین یہ ایک ہی تھا یہ ایک تھا تین اکم تین یہ ایک آ گیا دو ضربے دو چار ضربے تین بارہ سٹھ ساٹھ کی اوپر سارے مل رہے ہیں ساٹھ پہ سارے ملیں گے کیسے ملیں گے بچوں چھے کا پہاڑا کرو چھے کم چھے چھے دس سے کیا ہوتا ہے چھے ضربے دس کی ہوتا ہے سٹھ ٹھیک ہے نا اچھا دس کا پہاڑا کرو دس اکم دس دس دونی بی دس تین تین تیس پہ چھے کے ساتھ مل رہے ہیں تیس لیکن بارہ نہیں مل رہا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا چھے اور دس مل رہے ہیں آپس میں چھتیس کی اوپر پھر دس چوکے چالیس پچاس سٹھ دس دربے چھے بھی کی ہو رہا ہے اس پہ بھی یہ مل رہا ہے تو اب بارہ کا پاڑا پڑو بارہ کا پاڑا پڑو تو بارہ اکم بارہ بارہ دونی چوبیس بارہ تیہ چھتیس بارہ چوکے اٹھالیس بارہ پنجھے سٹھ سٹھ کے اوپر کی ہو گیا اس کا مطلب ہے ان تینوں کا LCM کی آتا ہے سٹھ آئے گا یہ کس جگہ کے اوپر یہ تینوں آپس میں مل رہے ہیں کس جگہ کے اوپر جاکے کی ہو جاتے ہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے actu اضاف اقل اس کو کہتے ہیں LCM کہتے ہیں وہ گل ہی نہیں سمجھ Clinique یہ erfolgreich ہوتا ہے ایک ہوتا ہے highest common factor ہوتا ہے highest common factor ٹھیک ہے نا highest common factor کا ناکی ہوتا ہے اردو کے اندر highest common factor HCF کا نام کیا ہوتا ہے آدھے آزم ہاں اس کو آدھے آزم کہتے ہیں ہائیسٹ کومن فیکٹر کیا ہوتا ہے آدھے آزم کی چیز کیا بلا کا نام ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں وہ کگڑی بلا کا نام ہوتا ہے آدھے آزم ہائیسٹ کومن فیکٹر جو ہے یہ کیوں نہیں سمجھا رہی ہے یہ کس چیز کا کیوں دیکھو نا اس کا پہاڑا لو اس کا پہاڑا لے کر وہ پہاڑا پڑو اور کس پہاڑے کے اندر یہ تینوں جو ہے نا کون سا نمبر ایسا ہوتا ہے جس پہ یہ کیا ہو جائے ٹھیک ہے نا کس جگہ کی اوپر یہ کیا مل رہے ہوتے ہیں آپ اس میں مل جائیں گے کس پہاڑے پہ جا کے مل جائیں گے کس نمبر پہ مل جائیں گے جا کے اس کا نام ہے LCM ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ LCM least common multiple ہے LCM وہ کہتے ہیں کہ جنابِ علی بڑے مولوی کی نا دو نشانیاں ہوتی ہیں بڑے مولوی کی اچھا بڑے مولوی کی کیا ہوتی ہیں دو نشانیاں ہوتی ہیں بڑے مولوی کیا ہوتا ہے ایک جو بڑا مولوی ہوگا نا اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی ہے تجوید کیا ہوتی ہے بڑے مولوی کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو بڑے مولوی کی تجویر ٹھیک نہیں ہوتی ہے دوسرا بڑے مولوی کو ریاضی نہیں آتی ہے تو آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے اندر بڑے مولوی بننے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں موجود ہے اگر آپ کو ریاضی نہیں آتی ہے تو آپ کیا کرو خوشیاں مناؤ کہ ہمارے اندر کیا ہے ایک خوبی موجود ہے اور اگر تجویر نہیں آتی ہے تو آپ کے اندر کیا ہے دونوں خوبیاں موجود ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا دونوں اس میں سے تو یہ جو ہے اس میں سے سمجھ گئے بات کو تو بارمہ سبق یہ اس میں سے آ جائے گا تو اب اس میں سے آ گئے مسئلہ بنانے کا طریقہ زو اضاف اے اکل زو اضاف اے اکل اچھا اب ہم کرتے ہیں جنابی علی یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک بتایا تھا آپ کہتے ہیں فرائز کے مخارج کا بیان مخارج کا بیان مخارج کا مطلب جو یہ ہوتا ہے مخارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی فریکشن کو فریکشن کو جب آپ ملٹیپلائے کرو مخارج فریکشن کو جب آپ ملٹیپلائے کرو تو آپ کے پاس کیا نمبر جو آئے وہ فریکشن نہ رہے مثال کے طور پہ میں اس کو کس چیز سے ملٹیپلائے کروں کہ میرے پاس ایک پورا عدد آ جائے یہ نصف ہے نا one by two اس کو میں کس سے ملٹیپلائے کروں تو کیا آ جائے میرے پاس ایک پورا عدد آ جائے میں اگر دو سے ملٹیپلائے کروں تو کیا آ جائے گا یہ دو دو سے کٹ جائے گا تو میرے پاس کیا آ جائے گا ایک آ جائے گا یا میں اس کو ایک بٹا دو ضربے چار بھی کر سکتا ہوں چار بھی کر سکتا ہوں تو دو آئے گا پھر میرے پاس ٹھیک ہے نا لیکن کیا ہے اب سل میں ہمیں کیا چاہیے ہم نے ایک یا دو کی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسا چاہیے کہ پورا عدد چاہیے جو فریکشن میں نہ رہے فریکشن سمجھتے ہو نا فریکشن کی کہتے ہیں فریکشنز one by two one by three جو ہوتی اس کا نا کی ہوتا ہے کسر کسر جو ہے نا کسور جو ہے نا وہ نہ رہے ٹھیک ہے نا کسر نہ رہے ٹھیک ہے وہ گل سمجھ رہے ہو کسر نہ رہے ہم کہا استاجی آپ اتنی جو ہے نا اس میں سے اصل میں میں نے ساری زندگی انگریزی کے اندر پڑھا ہے ساری زندگی انگریزی میں پڑھا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ جب انگریزی میں پڑھتے رہے تو جب وہ اردو والی جو چیزیں تھی نا وہ ابھی تک وہ نہیں ہوتی ہیں جو بچپن میں اس لیے کہتے ہیں نا بچپن کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے بندی کی زندگی کی اوپر تو ہمارے ہاں کیونکہ وہ پڑھا پڑھا کے وہ بچپن صحیح انگریزیوں کی تو اب وہ ہمارے میرے زبانوں پر چڑھا ہوا ہوتا ہے لسی ایم تے ایچ سی ایف تو فلان جو ہے اب اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس میں سے تو اب کیا ہے نصف کا مخرج کیا آپ نے پہلے اس کو رٹا لگانا ہے نصف کا مخرج کیا ہوتا ہے دو ہوتا ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک بٹا دو کو کس سے زرب دو تو آپ کے پاس کیا آجائے ایک پورا عدد آجائے جس کو آپ ہول نمبر کہہ لیتے ہو ٹھیک ہے نا ایک پوری ایک تو ایک بٹا دو زرب دو ٹھیک ہے تو یہ آگیا اچھا روبو کا مخرج چار ہے ایک بٹا چار کو کس سے زرب دو روبو کا مطلب ایک بٹا چار ہوتا ہے نا ایک بٹا چار روبو کو کس سے زرب دو کہ کیا آجائے پورا نمبر آجائے آپ کے پاس چار سے زرب دو گئے تو یہ کیا آجائے گا ایک آجائے ایک بٹا چار زرب چار سمن کا مخرج آٹھ ہے سمن کا مخرج کیا ہے آٹھ ہے ایک بٹا آٹھ کو کس سے زرب دو کہ پورا عدد آجائے اٹھ سے ضرب دو گئے تو کی آ جائے گا ایک آ جائے گا گل سمجھ آ رہی ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے تو نصف کا مخرج کیا ہے ٹو روبو کا مخرج کی ہے چار سمن کا مخرج ہے آٹھ اچھا سلسان کا مخرج تین ہے کیا مطلب سلسان کا مخرج تین ہے دو بٹا تین کو کس سے ضرب دو ایک نمبر کسی ایسا کو کرو کہ جس سے کیا آ جائے پورا عدد آئے ہمارے پاس تو تین سے ضرب دے دو سلسان تو اس کو تین سے کٹ جائے گا تو دو رہ جائے گا دیکھو پورا عدد آ جائے گا قصور نہیں رہے گی ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی نہیں ہے یہ کیونکہ یہاں پہ دیکھو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی نہیں آئی ہے یہاں پہ دو آئی ہے ٹھیک ہے نا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ون ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ون ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں whole number چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے کسر نہیں چاہیے ہمیں fraction نہیں چاہیے اگر multiplicative identity ہوتی تو پھر دو بٹا تین کو ہم multiply کرتے three by two سے multiply کرتے اس کو multiplicative inverse کہتے ہیں اس کو multiplicative inverse تو پھر one آ جاتا تین بٹا دو کے ساتھ گل نہیں سمجھ جائی ہے بچو ریاضی میں پہلے کہا تھا بچو اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لو دیکھو میں نے آپ کو پہلے کہا آپ نے کچھ بھی پڑا ہوا آپ کو metric تک کی science لازمی آنی چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو metric تک کی جو ہے نا جو maths ہے وہ آپ کو لازمی آنا چاہیے ٹھیک ہے نا metric تک کی آپ کو English اچھے طریقے سے آنی چاہیے metric تو must ہے یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لو اور یہ نہیں کہ میں نے pass کیا ہوا ہے pass کرنا کیا چیز ہوتی ہے pass کرنا تو ایسے ہی وہ ہے اچھے طریقے سے اور آپ میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے مدارس کے طلبہ کو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مدارس کے طلبہ سکول کے طلبہ کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا سکول کے طلبہ کے مقابلے میں ان کی اندر صلاحیت زیادہ ہوتی ہے سکول کے طلبہ کے مقابلے میں میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی guidance کی ضرورت ہوتی ہے بس ان کو تھوڑا سا guide کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے چلانا کیے اس میں سے وہ ہے اگر ان کو وہ کیا جائے تو یہ ان سے بہت آگے نکل جائیں گے یہ بہت آگے نکل سکتے ہیں صرف تھوڑی سی guidance کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہو آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ گئے کہ سا جی ہم ریاضی نہیں سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہو ریاضی بھی سیکھ سکتے ہو جو ہے نا اور جو ہے نا science کا بھی وہ سیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھ سے بعض لوگ جو مشرع کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں سیدھے سیدھے ایک مشرع دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پہلے کم از کم جو ہے نا کیا کروا ہو کم از کم میں trick ضرور کروا ہو پھر مدرسے کا سوچنا کم از کم لیکن اگر بہت اچھا option ہو تو میں کہتا ہوں کہ FSE کروا لو میں نے FSE FSE کروا لو اگر تو ایک بچہ science پڑھ سکتا ہے اگر ایک بچہ science پڑھ سکتا ہے science کے مضامین لازمی نہیں ہے کہ ہر بچے کوئی science ہی پڑھائی جائے لیکن metric science کے ساتھ کی ہوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے metric science کے ساتھ کی ہوئی ہو کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ کو chemistry, biology psychology وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں chemistry کے بارے میں پتا چاہ جاتا ہے biology کے بارے میں پتا چاہ جاتا ہے physics کے بارے میں پتا چاہ جاتا ہے پھر بندہ آگے کیا کر سکتا ہے بندہ آگے ترقی کر سکتا ہے اور اگر FSE کی ہوئی ہے تو پھر تو کیا نور نلا نور ہے پھر وہ مدرسے کے اندر آئے نا یہ ایسا طالبیل اور اچھی سمجھ کے پڑھ کے آئے تھا اور یہاں پہ اچھے اس کو استاد ملنی ہے مدرسے کے اندر استاد اس کی بن جائے تو یہ ما شاء اللہ انشاء اللہ زندگی میں کیا نہیں کھائے گا کبھی نہ دینی تعلیم میں مار کھائے گا نہ دنیاوی تعلیم میں مار کھائے گا کبھی کسی جگہ کی اوپر نہ دینی تعلیم میں نہ دنیاوی تعلیم میں کبھی نہیں مار کھائے گا لیکن یہی بات ہے کہ اس کے concepts clear ہوں sciences کے physics کے biology کے ٹھیک ہے نا اور اس میں سے سائے اس کے concepts clear ہوں خالی رٹے نہیں ہیں اس نے نمبر لے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لی ہیں جی FAC کے اندر بڑا طرح مار لی ہے concepts ہیں نہیں ہیں zero ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوں concepts clear ہوں بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو کہا استاجی آپ پڑھاتے کم ہیں اور یہ کیا باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ میں نے مدرسوں کے اندر عمومی طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے طلبہ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جب میں فلکیات پڑھا رہا ہوتا تو مجھے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے فلکیات پڑھانے کے اندر کہ بھئی maths کی آگے سمجھ ہی نہیں ہے تو اب اس کو میں کیا بتاؤں sign theta cos theta tan theta co tangent فلان یہ تو وہ تو بس وہ کہے گا انہیں ایک ہی ہو گیا استاجی sign in verse آ گیا فلان چیز آ گئی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کہیں کہ اچھا جی استاجی اگر سکول والوں کو پڑھائیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا sign theta کسے کہتے ہیں cos theta کسے کہتے ہیں رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں sign theta فلان جو ہے نا perpendicular perpendicular over hypotenuse sign theta فلان جو ہے وہ دونوں میں رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں بیسیکل ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ اس کے پیچھے concept کیا ہے اس کے پیچھے concept کیا ہے یہ ہے کیا چیزیں یہ جو آپ sign theta cos theta tan theta پڑھتے ہو یہ basically ہے کیا trigonometry basically ہوتی کیا چیز ہے چلو بچوں یہ دیکھو theorem رٹے لگاتے ہیں لوگ حالانکہ metric کے بچوں کو theorem کا آپ بتاؤ گے نا تو کہیں گے بکواس ترین چیزیں ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مجھ سے پوچھو گے میں کہوں گا theorem کمال کی چیزیں ہیں theorem تو آپ کی کیا ہے زندگی کی اندر ایک وہ ہیں آپ کی آپ ہر جگہ کی اوپر apply کر رہے ہو گئے ہم پڑھتے تھے mechanics جو تھے mechanics کے اندر جو تھے اس میں سے mechanics کے اندر اتنا زیادہ وہ use ہوتے تھے کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھیں angles کس طریقے سے ہم اس کو وہ کریں گے ایک دوسرے کہ اس میں سے جو ہے نا تعلیم جو ہے نا اب بچوں کیا رہ گئی ہے اب تعلیم کیا رہ گئی ہے صرف اور صرف ایک نمبروں کی game رہ گئی ہے اس کو apply کرنا زندگی کے اندر اور کسی بھی چیز کے اندر سے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں میرے metric کے اندر maths میں hundred میں سے hundred marks تھے hundred میں سے hundred تھے maths کے اندر metric کے اندر اس میں سے باقی بھی الحمدللہ بڑے اچھے marks تھے سارے chemistry biology سب کے اندر ہی وہ جو ہے میں بڑی ہوتی لیکن maths کے اندر میرے full جو تھے باقی بھی 90's کے اندر ہی تھے marks جو تھے اس زمانے میں لینا جو تھے یہ بڑا وہ ہوتا تھا یہ آج کل کتنا نہیں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں 850 نمبروں کے وہ ہوتا تھا تو جو تھا وہ top بھی جو ہوتا تھا وہ بھی اس طریقے اب تو ہمیں حران ہوتا ہوں ساڑھے 1050 میں سے 1040 نمبر پر یہ top ہو رہا ہے top ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہوتا تھا یار یہ کیا تماشہ بنائے ہوئے چلو 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 نصف کا مخرج کیا آگیا دو آگیا روبو کا مخرج کیا آگیا چار آگیا سمن کا مخرج کیا آگیا آٹھ آگیا سلسان سلس اچھا سلسان سلسان اور سلس دونوں کا مخرج کیا آئے گا تین آئے گا دو بٹا تین کا کیا مطلب سلسان ہوتا ہے اس کو کس سے ملٹیپلائے کرو کہ آپ کے پاس whole number آ جائے ایک جو ہے نا ایک fraction نہ رہے تین سے ملٹیپلائے کرو تو two آ جائے گا اور سلس کا کیا مطلب ہوتا ہے one by three اس کو کس سے ملٹیپلائے کرو one by three کو three سے ملٹیپلائے کرو کہ تو کیا آ جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہے نا fraction ختم ہو گئی یعنی fraction ختم ہو گئی سلسان اور سلس کا مخرج کیا آئے گا one by six کا مخرج کیا آئے گا six آئے گا اس کو کس سے ملٹیپلائے کیا آپ نے تو کیا آ جائے گا answer ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے تو یہ آ جائے گا one آ جائے گا گل سمجھا رہی ہے یہ اچھا اب یہ تو تھی بات اب سلسے باقی بھی آئے تھا نا یاد ہے سلسے باقی جب وہ آئی تھی اممہ جی آئی تھی اممہ آئی تھی اب بات زوجہ آیا تھا زوجہ آئی تھی کیا ہے سلسے باقی کا مخرج چار ہوگا سلسے باقی کا مخرج کیا ہوگا سلسے باقی باقی چارج ہوگا اگر زوجہ کے ساتھ ہو اگر زوجہ آ رہی ہے نا یعنی میت ہے دیکھنا ذرا بات سمجھنا زوجہ اب تی ام اب کیا مخرج جو نکالا جائے گا اممہ کو کی ملنا ہے سلسے باقی ملنا ہے اگر زوجہ کے ساتھ آ رہا ہوگا تو پھر سلسے باقی کا مخرج ہم چار نکالیں گے سلس کا مطلب ہے one by three سلسان کا مطلب ہے two by three two by three ٹھیک ہے نا one third two third جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چار ہوگا اگر زوجہ کے ساتھ ہو اور چھے ہوگا اگر زوجہ کے ساتھ ہو اگر اسی کو زوجہ کی بجائے کی ہو جائے بیگم صاحبہ فوت ہو گئی ہیں اور یہ زوج صاحب خوش نصیب خامند باقی رہ گیا ہے خوش نصیب خامند اب کیا ہوگا اب مخرج جو نکلے گا یہ اممہ کو پھر بھی سلسے باقی ملنا ہے تو اب مخرج کی نکالا جائے گا سلسے باقی کا مخرج کیا نکالا جائے گا چھے ہوگا ٹھیک ہے نا اور اسبعہ کا مخرج نہیں ہوگا اسبعہ کا مخرج نہیں ہوگا یہ بس ابھی آپ نے اتنی سی بات یاد رکھنی ہے اب ہم تہیں زو اضاف اکل کا بیان مسئلہ میں جو فرائض موجود ہوں ان کے مخرج کا زو اضاف اکل نکالا جائے مسئلہ میں جو فرائض موجود ہوں مسئلہ میں جو فرائض موجود ہوں ان کے مخرج کا زو اضاف اکل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اکل نکل جائے ہر فرض کا مخرج زو اضاف اکل کے لئے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا لکھا جائے وہ ایک شیر میں نے سنائے نہیں تھا کئی دنوں سے آ رہا تھا لیکن وہ بار بار میں رکھ جاتا تھا وہ ایک شاعر ہے اس نے کہا میری بیوی قبر میں سوئی ہے آرام سے میری بیوی قبر میں سوئی ہے آرام سے وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے تو اس لیے میں خوش نصیب خامند کا جو کہہ رہا ہوتا ہوں تو وہ یہ ہے میری بیوی قبر میں سوئی ہے آرام سے وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے تو اس لیے جو ہے نا اس لیے اس میں کہہ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسئلہ میں جو فرائز موجود ہوں ان کے مخارج کا زو اضاف اکل نکالا جائے ہر فرض کا مخرج ٹھیک ہے نا ہر فرض کا مخرج زو اضاف اکل کے لیے لکھا جائے اگر کوئی مخرج مقرر آ جائے تو اسے ایک دفعہ لکھا جائے پھر جو عدد اکثر مخارج کو فنا کرے وہ بائیں جانے میں لکھا جائے یہ عدد مفنی فنا کرنے والا جس عدد کو جتنی بار فنا کرنے کا نیچے لکھا جائے جس کو فنا نہ کرنے کا پورا نیچے لکھا جائے سب کو فنا کرنے کا نیچے لکھا جائے پھر عدد مفنی کو آپ زرد دے جائے جو حاصل نکلے وہی مسئلہ ہے یہ آپ کو LCM بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں ابھی جارہ دیکھنا LCM کا طریقہ جو ہے نا LCM کا طریقہ ابھی سمجھنا اب میں کیسے وہ کروں گا یہ جو لکھا ہوئے اس کو چھوڑ دو آپ کے کہ وہ کیا لکھا ہوئے ہم مسئلہ حل کریں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جنابی علی کیا ہوتا کیا ہے یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا زوج بنت بنت لیبن اور اختینی آگیا اب دیکھو ذرا مسئلہ کو دیکھنا بناتے کیا مشکل نہیں ہے بہت آسان چیز ہے بہت آسان چیز ہے یہ ہم بناتے کیسے ہیں یہ سارا ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھنا کس کو ہم بنائیں گے کیسے اتنا بلکل بچوں علی باتیں ہیں یہ زوج بنت لیکن احوال آپ کو یاد ہونے چاہیے اچھا زوج بنت وہ آپ کو خیر ہے وہ اس کو کوئی اعداد مفنیاں شفنیاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا وہ اعداد مفنیاں تفلان جو ہے نا وہ رٹھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس آپ کو LCM نکالنے کا طریقہ آنا چاہیے بنت و لیبن اختینی اچھا بچوں دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ زوج بیگم صاحبہ فوت ہوئی ہے ٹھیک ہے نا بیگم صاحبہ فوت ہو گئی ہے تو ایک کیا آگیا ایک خاند اس کا آگیا ایک بیٹی آگئی ایک پوتی آگئی اور ایک اس کی کیا آگئی اختینی آگئی اچھا اب دیکھو اگر میت کی اولاد ہو اب زوج کے احوال ہم دیکھ رہے ہیں دیکھو اب یہاں پہ کام آئیں گے اگر میت کی اولاد ہے تو خاند کو کیا ملتا تھا روبو ایسا ہی تھا نا میت کی اگر اولاد ہو تو خاند کو کی ملتا ہے روبو اچھا اب بنت کے احوال میں آجو یہ اختینی آگیا ہے نا اختینی ہے لاست is one is اختینی تو اگر میت کی اولاد موجود ہے میت کی اولاد بیٹی موجود ہے نا بیوی کی اولاد موجود ہے اختینی کون ہے حقیقی بین اختینی means حقیقی بین میت کی اس کو روبو مل جائے گا اچھا میت کی بیٹی اگر دیکھیں گے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی بیٹا موجود ہے تو بیٹا کوئی موجود نہیں ہے اور یہ ایک ہے اس کو کیا ملے گا نصف ملے گا چلو جی اچھا اب پوتی کے احوال میں جاؤ پوتی کے احوال میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ پوتی کے احوال کے اندر سے کیا ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی کیا ہوتی ہیں پانچ حالتیں اور چار جملے ہوتے ہیں نصف سلسان اسبہ سودس اور حجب دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں اگر اولاد نہ ہو تو پھر یہ قائم مقام ہو جاتی ہے لیکن میت کی اولاد موجود ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا دیکھیں گے نرینہ یا مادہ اگر نرینہ ہے تو بنت لیبن محجوب ہو جاتی نرینہ نہیں ہے اگر مادہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے یہ اگر ایک ہو ٹھیک ہے نا تو یہ بنت لیبن کو کیا ملے گا سودس ملے گا اگر اس کا بھائی ہوتا تو پھر یہ اسبہ بن جاتی ہے ایسا ہی تھا نا بنت لیبن کے احوال میں دیکھنا تیسرا جملہ تیسرا جملہ بنت لیبن کے احوال میں دیکھنا جو آپ کو پڑھایا تھا آپ سمجھائیے کہ یاد ہونا کتنے ضروری ہیں احوال یاد ہونا کتنے ضروری ہیں ورنہ آپ نیچے ان کا حصہ نہیں لکھ سکو گے سودس آ جائے گا اچھا جی اب آجو جناب اخت اینی کی اوپر آجو تو اخت اینی کے احوال ہم نے کیا کہے تھے کہ اس کے کیا تھے اس کی چار حالتیں اور پانچ جملے تھے چار حالتیں کیا تھیں چار حالتیں اور تین جملے تھے ٹھیک ہے نا نصف، سلسان، آصبہ اور حج دیکھا جائے گا کہ میت کی اصول یا فرا مذکر میں سے کوئی ایک موجود ہے نہیں کوئی نہیں موجود ہے ٹھیک ہے نا اگر ہے تو اخت اینی اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا فرا مونس میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے اگر فرا مونس میں سے ہے تو اخت اینی کی بنے گی بے شک اپنے سامنے احوال کھول کے دیکھ لیا کرو جب مسئلہ بنا رہے ہو نا تو احوال کھول کے رٹا لگاؤ ان کو اور اب کیا کرو بچو یہ تو ساری بات مکمل ہو گئی ہے روبو آ گیا نصف آ گیا صدوس آ گیا اصاب آ گیا اب ہم نے مسئلہ کیسے بنانا ہے مطلب ہے کہ ہم کیا ایسا عدد ڈال لکھیں کہ سب کو کیا آ جائے حصہ آ جائے اس کی جائداد کے اس بیگم صاحبہ کی جائداد کی ہم کتنے حصے بنائیں کتنے حصے بنائیں کہ کیا ہو جائے اس کو اس کی جائداد میں سے چوتھا حصہ دینا ہے جائداد میں سے اس کو عادت دینا ہے اس کو چھٹا دینا ہے باقی جو بچے گا وہ اس کو جائے گا اب یہ بڑی پیچیدگی کی بات ہے اب ان کے ہم نے ابھی میں نے آپ کو مخرج بتائے تھے روبو کا مخرج کیا ہوتا ہے اس کو ابھی میں ویسے لکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو ویسے لکھنا نہیں نیچے اس طرح روبو کا مخرج کی ہوگا چار نصف کا مخرج کیا تھا دو ابھی پڑھیں نا مخرج آپ کو ساتھ جی آپ بھی کیا کرتے ہیں عجوبے ہی ہیں ادھر عربی وہ کرتے ہیں ادھر اس میں سے وہ کرتے ہیں یہ اردو کی اس میں سے چار سے دو چلو اس کو بھی ایک ہی اس میں لے آتے ہیں چار سے دو سلس کا مخرج کیا تھا چھے تھا اور اس سبا کوئی مخرج نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے دو چار اور چھے یہ مخرج بن رہے ہیں اب پتہ ہے کیا کام کرنا ہے یہ جو پیچھے وہ جو کیا ہوتا ہے ٹھیٹ اردو کے اندر جو کیا لکھی ہوئی تھی جو تقریر لکھی ہوئی تھی نا اب سمجھو کی تقریر تھی دو چار چھے کی نا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کا نا وہ پہاڑے پڑھنے ہیں دو چار چھے کا پہاڑا پڑھ کے ہم نے پہنچنا ہے کہ کس جگہ کے اوپر یہ مل جائیں گے آپ اس میں کم از کم اس کے اوپر تو کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو چھوٹا عدد ہے اس کو یوں لکھو دو اس کے بعد جو اس سے بڑا عدد ہے اس کو بعد کامے کے بعد کی کرو چار لکھو اس کے بعد پھر کاما ڈالو تو سب سے بڑا عدد لکھو اب کیا کرو ایک ایسے عدد سے کیا کرو پڑھنا شروع کرو لکھو سب سے چھوٹا عدد وہ کرنا شروع کرو کہ بھئی جو ان کو کیا کرے آپس میں ان کی کیا کرتا ہے ان کی کٹ کر دے ان کو کٹ کر دے ایک تو سب پہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ایسی چیز ہے کہ ایک پوری دنیا کی ہر چیز کو تقسیم کر دیتا ہے ایک اور گل سمجھ آئی ہے ایک کروڑ تقسیمیں ایک جو آپ کی آئے گا ایک کروڑ سمجھ آئی ہے تو ایک تو ہر ایک پہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا گل سمجھ آئی ہے نا تو وہ تو ہر ایک پہ جائے گا وہ کیا کرے گا وہ ہر ایک پہ جائے گا ایک کروڑ جو ہوگا تو اب دو کے ساتھ ہم پہلے سب سے پہلے دو کو لکھو اب دو جب لکھو گے تو اب دو کو کس پہ تقسیم کرو تو کیا آتا ہے جواب کے آئے گا دو کو اگر اس کو ہم تقسیم کریں اس دو کو ہم اس دو پہ تقسیم کریں تو یہ نیچے ایک آ جائے گا ایسا ہی ہے نا دو تقسیمیں دو کی آتا ہے ایک آتا ہے اچھا چار کو اگر دو پہ ہم تقسیم کریں چار کو ہم دو پہ تقسیم کریں تو جواب کی آئے گا دو آئے گا چھے کو اگر ہم دو پہ تقسیم کریں تو جواب کی آئے گا تین آئے گا ٹھیک ہے ہو گیا یہ ہم نے ایک بنا دی اس کا مطلب یہ ایک ہو گیا اب پھر جو چھوٹا عدد ہے اس کو لے کر رہا ہو اس کے ابھی بھی دو ہی ہے دو عدد ہے دو کو دو تو ایک اور تین آگیا اب دیکھو کہ اب کون سا عوض لے کر آسکتے ہیں تین لے کر آسکتے ہیں تین ایک 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 اب یہ جو چیزیں آگئی ہیں ان کو آپ اس میں کہا کر دو ضرب دے دو تو آپ کا وہ LCM بن جائے گا دو ضربے دو ضربے تین تو جواب کی آتا ہے بارہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو LCM جو مسئلہ آپ بناو گے وہ کس سے بناو گے آپ بارہ سے مسئلہ بناو بارہ سے مسئلہ بناو آپ کہا صاحب یہ کیا فائدہ کی ہوگا ابھی دیکھو فائدہ دیکھو بچو فائدہ دیکھو بارہ سے جب مسئلہ بناتے ہو نا بارہ سے انہوں دیکھنا ذرا بارہ کا روبو کیا ہوتا ہے بارہ کا روبو کی ہوتا ہے ٹویلف ضربے ایک بٹا چار روبو کی جواب آئے گا چار اکم چار چار تیہ بارہ اتنی ریاضی آتی ہے نا تین آئے گا تو اس کا مطلب ہے بارہ میں سے خوش نصیب خواند کتنے لے کے جائیں گے تین لے کے جائیں گے چلو جی گالی مک گئی ہے اچھا بارہ کا آدھا کیا ہوتا ہے چھے یہ ہوگیا چھے تو تین تے چھے نو اچھا بارہ کا سودس کیا ہوتا ہے دو بارہ کا سودس دو ہی ہوتا ہے نا اب گنو ان کے حضر تین اور چھے کتنے ہوگئے نو تے نو اور دو گیارہ پیچھے حصہ کتنا بچی ہے یہ آگیا عصبہ آگئی ہے اختینی عصبہ عصبہ نے کہا تھا نا کہ زوی الفروز کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ عصبہ اٹھا کے لے جائے گا گل سمجھ آئی ہے زوی الفروز کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ لے جائے گا تو تین چھے دو یہ تو سارے زوی الفروز تھے گل سمجھ آئی ہے یہ زوی الفروز تھے یہ جب اس میں سے بچ کیا گیا بارہ میں سے ایک بچ گیا تو اس کو اٹھا کے یہ لے دیا گل نہیں سمجھائی ہے بارہ تو اب کی کرنا ہے بچو جو کچھ اس بیگم صاحبہ نے چھوڑا ہے جو کچھ اس بیگم صاحبہ نے چھوڑا ہے اس کے بارہ اسے بناو ٹوٹل بارہ اسے بنا دو ٹھیک ہے نا بارہ اسے بنا کے خامن کو اس میں سے تین دے دو بیٹی کو اس میں سے چھے دے دو پوتی کو اس میں سے دو دے دو اور اختینی کو اس میں سے ایک حصہ دے دو بس یہ ساری اس کی جائدہ تقسیم ہو گئی ہے کل ہی مک گئی ہے اب آپ کو استاجی بارہ بڑھا اس نے بارہ کروڑ چھوڑا ہو اگر اس نے بارہ کروڑ چھوڑا ہے تو آپ کیا کرو بڑی امیر خاتون تھی بارہ کروڑ خامن کتنے لے گیا ہے تین کروڑ اس کے تین کروڑ بھی مل گیا ہے بیگم سے بھی جان چھوٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو تین کروڑ ساتھ ہی کیا ہو گیا بیٹی کو کتنے مل گئے ہیں چھے کروڑ ساتھ اس کو کیا مل گیا ہے پھر اس کو کتنے مل گئے ہیں اس کو دو کروڑ اور ساتھ اس کو اختینی کو بھی کیا مل گیا ہے ایک کروڑ مل گیا اس کو تو یہ ہو گیا چوبیس کروڑ تھا چوبیس کروڑ تھا تو اب بارہ مسئلے بناو تو اب وہ مسئلہ کوئی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ ڈبل ہو جائے گا یعنی چوبیس اگر اس کا ساتھ تو اس میں سے کیا تھا روبو اس میں سے تھا تو اب اسی میں سے اب وہ بنا لوگ اتنا اتنا اس میں سے ہو جائے گا LCM Least Common Multiple اگر اسبہ نہ ہی ہوگا تو دیکھنا اس میں کیا ہوگا پڑھیں گے ابھی آپ فکر کیوں کرتے ہیں ابھی تو بڑی یہ مزے کی چیزیں آ رہی ہیں اگر اسبہ نہیں ہوگا پھر کی کریں گے اسبہ جب نہیں ہوگا پھر کیا کریں گے بعد دفعہ حصہ کم بن رہا ہوگا اس کو کیسے تقسیم کریں گے ہم جو ہے غلط سمجھ آئی ہے یہ تھا بچو آج کا ہمارا سبق مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ آگئے جنابی علی یہ آگئے زو اضافیہ کل آ جائے گا پھر انہوں نے کا مسئلہ چوبیس ہوسکہ نہیں اسب بارہ ہوتا ہے روبو چھے ہوتا ہے سو منتین ہوتا ہے سلسان سولہ ہوتا ہے چوبیس کا سلسان سلسس کا ون بائی چاہے سو دسکیا ہوتا ہے اس میں سے ہوتا ہے پھر بارہ کا ہو تو اس نصر اس کا چھے ہوتا ہے روبو یہ آتا ہے یہ تو وہی ون بائی سکس سے بس ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ آپ کو میٹس اتنا آنا چاہیے اتنا آپ کو میٹس آنا چاہیے کہ جس میں سے آپ کیا کر سکو آپ اس کو حل کر سکو بس ہو گئی ہے کوئی نہیں آپ کیا کریں بس نہیں ٹرک لیں ٹرک ٹھیک ہو گیا ٹرک لے لیں چاہلو جی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی